بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارا آج کا یہ پانچویں اپیسوڈ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے بالخصوص رمضان المبارک میں حالت روزہ میں کس طرح سے کون سے ایسے عمال ہیں جن کے کرنے سے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی روزے کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر اللہ کی یاد اللہ کے قربت کا باعث ہے ہم کس طرح سے کیسے کون سے عمال اور کون سے اذکار ایسے ہیں جنہیں ہر وقت کر کے اللہ کی معارفت حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے تو ہم نے ارس کیا ہاں یا رسول اللہ ضرور بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی تدبیر اور قوت اللہ کے بغیر کارگر نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کسی تدبیر سے انسان برائیوں سے اور گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا اس کا مطلب یہ ہے ہمارے یہاں ایک رواج ہے ہم نے بھی بچپن میں سنا لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان کو دور کرنے کے لئے کہا جاتا تھا یعنی ایک تصور سا تھا معلوم نہیں کیوں مگر جب اس کے مطالب پر غور کی اور جب چند احادیث اس کے بارے میں پڑھیں تو اس کا مطلب یکسر مختلف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود کو برائیوں سے بچا سکے انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی چاہت کے مطابق نیکیاں اور اچھے عامال کر سکے انسان کے پاس شعور تو ہے وہ کرنا تو چاہتا ہے وہ سمجھ تو گیا ہے کہ اسے کرنا چاہیے اسے اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی رضا کی خاطر اچھے عامال کرنے چاہیے نیکیاں کرنی چاہیے مگر کیا وہ کر پائے گا یہ قوت یہ طاقت اگر اللہ تعالیٰ اسے دے دے تو ہی کر پائے گا یہ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنی بیبسی کا اظہار ہے اپنی محتاجی کا اظہار ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی اچھے عامال کوئی بھی نیکیاں محض اپنی خواہش کے مطابق کر لے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب یہ کلمہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مطی و فرماوردار بن گیا ہے اس نے راہِ تسلیم و رضا اختیار کر لی ہے وہ یہ جان گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بس میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں سب کچھ ہے اس لیے اس نے اپنا آپ میرے حوالے کر دیا ہے وہ یہ مان گیا ہے کہ اگر وہ برائیاں چھوڑنا چاہے وہ توبہ بھی کر سکتا ہے وہ وعدہ بھی کر سکتا ہے لیکن اس کی اس توبہ پر قائم رکھنا اس کے اس وعدے کو پورا کرا دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور بندے کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اگر وہ پورے یقین اور شعور کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہوئے اس ذکر کو اس طرح سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر عامال کے ذمہ دار بن جاتے ہیں اب اگر وہ برائیوں سے رکنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا میرا وعدہ ہے میری خواہش ہے میری دعا ہے مگر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ لا حول لی ولا قوتہ اللہ بکیارہ یا کہہ دیتا لا حول ولا قوتہ اللہ بلہ میں تو یہ چاہتا ہوں میری یہ دعا بھی ہے میری یہ خواہش بھی ہے میری یہ نیت بھی ہے لیکن میرے بس میں نہیں ہے میں پورے کا پورا میری نیتیں میرے عامال میرا دل میرا دماغ سب کا سب اللہ کے حوالے ہیں اب اللہ تعالیٰ مجھ سے خود اس وعدے پر عمل کروا دے مجھے خود میری توبہ پوری کروا دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اور لا پورے کا پورا یہ چوتھا کلمہ ہے پڑھا وہ اس شخص جیسا ہوگا جس نے حضرت اسمائیل کے اولاد سے چار غلام آزاد کیے یہ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ولہ الملک ولہ الحمد یحی ویمید وہو حی لا يموت بیدیہ الخیر وہو علا کلی شئی قدیر یہ ایک اور ذکر ہے جس کو ہم وقتن فوقتن کر سکتے ہیں ناظرین کرام میں نے اس کے بارے میں ایک اور حدیث پڑھی اور جب میں نے اس کا عجر دیکھا تو ایک لمحے کے لئے میں خود بھی پریشان ہو گئی کہ آیا یہ ٹھیک بھی ہے اس کی سنت چیک کرنی چاہیے یہ چوتھا کلمہ اگر آپ بازار میں پڑھتے ہیں حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جس نے یہ کلمہ چوتھا کلمہ بازار میں گزرتے ہوئے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے ایک لاکھ نیکی آتا کریں گے ایک لاکھ گناہ معاف کریں گے اور اس کے درجات بلند کریں گے اور تحقیق پر پتا چلا کہ واقعی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ میں بہت زیادہ عجر رکھا ہے رتبے بلند کرنے کا وعدہ کیا ہے گناہ معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اور اس کا بہت زیادہ سواب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بازار میں ہوتے ہیں تو آپ شیطان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں آپ ہر طرحے سے ہر گناہ میں ملوث ہو سکتے ہیں آپ کا دل آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے دور ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں آپ واپس آ جائیں اور اللہ کو یاد کریں اس کی وحدانیت پہ غور کریں اور اس کے اس کلمہ کو ادا کریں تو شیطان بھاگ جاتا ہے آپ کی وہ غفلت کی جگہ آپ کی وہ شیطان کی جگہ آپ کی وہ وساویس کی جگہ وہ تمام تر غلازتوں کے باوجود تمام تر ملاوٹوں کے باوجود آپ وہاں سے ہٹ کے اپنی زبان کو اور اپنے دل کو وہ اللہ کی یاد کی طرف پھیر لیتے ہیں تو اس لیے اس کا عجر بہت بلند ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ گناہ معاف کر دیے کہ آپ کی زبان پر اس وقت اللہ کا ذکر آیا آپ کے دل میں اس وقت اللہ کا خیال آیا جب شیطان پوری طرح حملہ کر رہا تھا جب شیطان پوری کوشش کر رہا تھا کہ بازار کی رونکوں میں بازار کی اٹریکشن میں آپ اللہ کو بھول جائیں وہاں موجود ہر چیز پرکشش ہے ہر چیز کی طرف دھیان چلا جائے اور اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ جائے اس وقت اللہ کے ذکر کی اس قدر اہمیت ہے کہ اور کسی چیز کی اتنی اہمیت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمان اور زمین کے درمیان کو بھر دیتے ہیں پاکیزگی کو ساتھ ہی کہا الحمدللہ سبحان اللہ کے ساتھ پاکیزگی نصف ایمان ہے ناظرین کرام صفائی اور سترائی ایمان کے تقاضوں میں سے ہے پاک اور صاف جسم میں پاک اور صاف روح ہوا کرتی ہے انسان صاف سترا ہوتا ہے اس کا دل صاف سترا ہوتا ہے اس کے دماغ میں سوچیں بھی صاف ستری ہوتی ہیں اور اس کی زبان پر کلمات بھی صاف سترے ادا ہوتے ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی کے رسول نے اس لیے ان کو ساتھ ساتھ کہا ہے پاک رہو جسم بھی تحارت کے ساتھ ہو لباس بھی صاف سترا ہو پاکیزہ رہو کہ یہ تمہارا آدھا ایمان ہے اور باقی کا آدھا ایمان اس کا تعلق تمہاری دل سے ہے پہلے آدھے کا تعلق تمہاری جسم سے ہے اب تم زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کہو تو آسمان سے لے کر زمین تک تمہارا عجر اور ثواب بھر جائے گا انسان غلط عقائد سے محفوظ رہتا ہے اگر اس کے دل میں صحیح عقیدہ راسخ ہو اگر اس کے دل میں وحدانیت کا پتا ہو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اس کا عقیدہ درست ہو اور اس کا جسم اگر پاک ہو تو وہ عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے جتنی گندگی جتنی غلازت جسم کے اوپر ہوگی اتنی ہی پھر روح پر بھی آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کے ساتھ پاکیزگی کو جوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دعا مانگا کرتے تھے اور اصحاب کو بھی وہ دعا سکھایا کرتے تھے اے اللہ تو میرے نفس کو ایسا کر دے کہ وہ تیری نافرمانی سے بچ جائے اور تیری سزا سے ڈرنے لگے اور اسے بری صفات سے پاک کر دے کہ تُو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تُو اس کا سرپرست ہے تُو میرے نفس کا آقا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یہ دعا باقائدگی سے کیا کرتے تھے اپنے لئے اور اصحاب کو سکھایا کرتے تھے کہ وہ یہ دعا کیا کریں ایک اور دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت باقائدگی سے مانگا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے اس دل سے جو تیرے سامنے جھکنے والا نہ ہو اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو عزیزانِ گرامی یہ چار مختلف چیزیں ہیں اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے نفع نہ دے علم کی دو قسمیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلم علمان علم دو طرح ہوتے ہیں علم الادیان و علم الابدان دینوں کا علم اور جسموں کا علم دین کا علم تو ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے علم الابدان سائنس کا علم میڈیکل سائنس یہ دونوں علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے رسول کے نزدیک مستند علوم ہیں یہ دونوں کے دونوں علم جو ہیں یہ مستند اس لیے ہیں کہ ان کی ضرورت ہے اس کا فائدہ ہے انسانیت کو اگر آپ کو دین کا علم نہیں آئے گا تو آپ اللہ کو نہیں پہچانیں گے اگر آپ کو جسم کا علم سائنس کا علم نہیں آئے گا تو آپ اپنی بیماریوں کو دور نہیں کر سکیں گے تو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے دونوں علوم کی ضرورت ہے انسانیت کو اللہ کو پہچاننے کے لیے جسم کو بھی روح کو بھی ایک علم جو جسموں کے لیے ہے ایک علم جو روحوں کے لیے ہے دونوں علوم انسانیت کے لیے ہیں انسان کے لیے ہیں اس لیے اے اللہ میں تجھ سے وہ علم چاہتا ہوں جو نفع دے مجھے بھی اور انسانیت کو بھی اور اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو میں حاصل کروں جس میں میں اپنا وقت برباد کروں اپنا پیسہ برباد کروں اور حاصل وصول تیری رضا بھی نہ ہو اور نتیجے میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے آج کل عزیزانِ گرامی ہم بہت سارے علوم دیکھتے ہیں سنتے ہیں حاصل کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی اس طرف لگاتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ آج کل یہ علم حاصل کر کے یہ ڈگری حاصل کر کے بڑی اچھی نوکری ملے گی بہت سارا پیسہ ہے اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے تو اس فیلڈ میں بہت پیسہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہ علم ہے جس سے پناہ مانگی ہے دوسرے وہ دل جو تیرے سامنے جھکنے والا نہ ہو دل جو اللہ کی سامنے جھکنے والا ہے وہ اللہ کی یاد کرنے والا ہے اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا ہے اور اس دل سے پناہ مانگی ہے جس میں یہ خوبیاں یہ صفات نہ ہوں تیسری بات اس نفس سے جو آسودہ نہ ہو یعنی اللہ تعالی تو ہمیں عطا فرماتے ہیں جو رسک جو اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو ہماری پیدائش سے پہلے بھی تیہ کر دیا ہے اس کے بعد ہماری دعاوں سے اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے صدقہ اور خیرات کرنے سے بڑھتا بھی رہتا ہے لیکن نفس جو آسودہ نہیں ہوتا وہ کہیں جا کر بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں دیا ہے وہ کافی ہے یعنی کنات نہیں ہوتی ہم کہیں جا کر بھی اپنی حرز کو اپنی تمہ کو پورا نہیں کر پاتے کہیں بھی جا کر دل ٹھہرتا نہیں ہے کہیں بھی جا کر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہاں یہ کافی ہے جون جون ہمارے پاس زیادہ آتا جاتا ہے تو تو ہماری امیدیں ہماری لالج ہمارا حرز بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی ہے کہ یہ نفس جو آسودہ نہ ہو اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو میں تیری پناہ میں آتا ہوں دعائیں کب قبول نہیں ہوتی دعائیں تب قبول نہیں ہوتی جب ہمارے اندر حرام رزق جاتا ہے جب ہم قطع تعلق کرتے ہیں جب ہم کینا اور بغض رکھتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اثر نہیں رہتا ہماری بات میں اثر تب ہوتا ہے جب ہمارے کال اور عمل ایک ساتھ ہوں جب ہمارے عمل اور قول میں قول اور فعل میں تضاد ہو تو ہماری بات میں اثر نہیں رہتا اور جب ہمارے پاس رزق حلال نہ ہو اور ہمارے اندر حرام رزق جا رہا ہو تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور دعا بھی مانگی اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک و تحول آفیتک و فجات نقمتک و جمع سختک اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو نعمت تُو نے مجھے بخشی ہے وہ چھن جائے اس کو زوال آ جائے و تحول آفیتک اور جو آفیت تُو مجھے دے چکا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں تو وہ واپس لے لے و فجاتی نقمتک اور یہ کہ تیرا عذاب نازل ہو جائے و جمع سختک اور یہ کہ تُو مجھ سے ناراض ہو اے اللہ میں ان چاروں باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں کس کس چیز سے کہ وہ نعمتیں جو تُو نے مجھے عطا کی ہیں وہ چھن جائیں عزیزانِ گرامی جب ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہوتی اور ہمارے پاس وہ آ جاتی ہے تو ہمیں اس کی عادت ہو جاتی ہے مگر ایک چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے اور چھن جاتی ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتی ایک غربت سے ایک فقر و فاقہ کی حالت سے کشائش کی طرف آ جانا امارت کی طرف آ جانا بڑی جلدی غربت کو بھلوا دیتا ہے اور ہمیں عادت ہو جاتی ہے آلہ چیزوں کی اس کی نعمتوں کی لیکن جب انہی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت کم ہو جائے چھن جائے اس کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے ہم اس کو انجوئے کر رہے ہیں ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ جسم میں اس مشینری میں ان آزا میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی ایسی زبردست چیز رکھ دی ہے جو اتنے اچھے کام کر رہی ہے ہم نے کبھی بھلے اس کا شکر بھی ادا نہیں کیا ہوتا لیکن اچانک پتا چلے کہ اس چیز میں گڑھڑ ہو گئی جسم کا یہ عضو خراب ہو گیا اور اس کو کاٹنا پڑ گیا زندگی بھر سائیڈ ایفیکٹس رہ جاتے ہیں زندگی بھر وہ کمی رہ جاتی ہے جس کو آپریٹ کر کے ڈاکٹر نکال نے پورا جسم تمام عمر جب تک جیتا ہے اس کی شکایت کرتا رہتا ہے کہ یہ ایک چیز تھی جو لے لی گئی یہ زوال نعمتک ہے تحول آفیتک آفیت کیا ہے دین اور دنیا کی خیریت بھلائی اس میں بھی پھر وہی بات آ جاتی ہے وہ خیریت وہ بھلائیاں اس میں صحت ہے اولاد ہے مال ہے رشتے داریاں ہیں خوشیاں ہیں اے اللہ میں آفیت جو تُو مجھے دے چکا ہے وہ ہمیشہ کے لیے دیے رکھ ہم اس لائق نہیں کہ تُو ہمیں آزمائے اور ہماری خیریت کو ہماری آفیت کو ہماری بھلائی کو ہماری برائی میں بدل دے ہماری صحت کو ہماری بیماری میں بدل دے اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں ہم اس بات کے تو عادی ہو سکتے ہیں کہ ہم بیمار ہوں تو ایک دم ٹھیک ہو جائیں ہمیں چند دنوں میں بھول جائے گا کہ کبھی بیمار تھے اگر ہم اس کے عادی نہیں ہو سکتے کہ ہم آج صحت مند ہیں اور بیمار ہو جائیں اور مستقل بیمار رہنے لگیں انسان کی فطرت یہی ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بہت جلدی بھلائی کی طرف بہت جلدی بڑھ جاتا ہے اور اونچہ اٹھنا چاہتا ہے بلند ہونا چاہتا ہے زوال کی طرف اور جھکائی کی طرف آنا نہیں چاہتا تو اے اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں زوال آئے ہماری دی ہوئی نعمتیں تیری دی ہوئی نعمتیں جو تُو نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں ایک بار تُو ہمیں بلند مرتبہ عطا کر دے عروج عطا کر دے اور پھر وہ واپس لے لے تُو ہمیں خیریت اور آفیت عطا فرما دے اور پھر وہ چھین لے اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور یہ کہ تیرا عذاب ہم پر نازل ہو ہم انسان ہیں ہم خطاکار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدم ہر بنی آدم خطاکار ہے مگر خطاکاروں میں گناہگاروں میں بھی بہترین وہ ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ وہ گنہگار ہے اور وہ اس پر توبہ کرے شرمندہ ہو تو اے اللہ ہم تیرے عذاب سے جب وہ نازل ہونے لگے تیری پناہ میں آتے ہیں تو ہم سے روٹ جائے تو ہم سے خفا ہو جائے یہی بہت بڑی بدقسمتی ہے نہ کہ تو روٹا رہے اور خفا ہوتا رہے اور وہ اتنا خفا ہو جائے وہ تیرا روٹنا تیرا خفا ہونا تیری ناراضگی اتنی بڑھتی چلی جائے کہ ہماری واپسی کے راستے بند ہو جائیں اور ہم تیرے عذاب کے مستحق ہو جائیں اللہ کا عذاب عزیزانِ گرامی تب نازل ہوتا ہے جب اللہ کی ناراضگی مستقل بڑھتی چلی جائے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور ہم توبہ کر کے اس کو منع نہ لیں جب ہم معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا رخ ہمارے پاس واپس موڑ لیتے ہیں اور یہی مطلب ہے تواب ہونے کا توبہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم پلٹ آئے اور وہ تواب ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ بھی پلٹ آیا اس کی ناراضگی بھی ختم ہو گئی اس نے ہمارا پچھتانا منظور کر لیا قبول کر لیا اور دوسری ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھتاوے کی آنکھ کے آنسو کو اپنے ہاتھوں پر تھام لیتے ہیں تو اے اللہ ہم تیرے عذاب سے کہ تیری ناراضگی بڑھتی چلی جائے اور وہاں تک پہنچ جائے کہ تُو اپنا عذاب نازل کر دے تُو ماننے کو راضی ہونے کو تیار نہ ہو تیری پناہ میں آتے ہیں اور یہ کہ اے اللہ ہم ان ساری باتوں سے کہ تُو نے جو ہمیں عطا کیا ہم اس سے محروم ہو جائیں یا تُو ہم سے اتنا ناراض ہو جائے کہ تُو ہم پر عذاب نازل کرنے لگے یا وہ آفیتیں وہ نعمتیں جو تُو نے ہمیں عطا کی اُس سے تُو ہمیں زوال میں لے آئے واپس چھین لے اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ دعا مانگی اور اپنے اصحاب کو اپنی امت کو یہ دعا مانگنا سکھائی حضرت معاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاز میں تم سے محبت کرتا ہوں اور پھر فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگنا اسے چھوڑنا مت اللہم اعنی علی ذکریک وشکریک وحسن عبادتک اے اللہ تو میری مدد فرما ذکر کے سلسلے میں شکر کے سلسلے میں اور اچھی عبادت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ معاز میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے بعد وسیعت فرمانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی محبت یہ تھی کہ آپ نے انہیں کچھ چیزیں عطا کی آپ کی محبت کی یہ انتہا تھی کہ آپ نے انہیں کیا وسیعت کی انہیں ایک دعا سکھا دی کہ اے اللہ تو میری مدد فرما اپنے ذکر پر میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں تیرا ذکر کیا کروں گا لیکن تیری مدد کے بغیر کر نہیں پاؤں گا میری مدد کر دے میرے حالات اسباب ایسے پیدا کر دے کہ میں جب ذکر کرنا چاہوں میں کرتا چلا جاؤں اور جب جب میں فارغ ہوں جب جب میں بھولنے لگوں جب جب میں غفلت میں آؤں تو خود مجھ سے اپنا ذکر کروالے وَشُکْرِكَا اور جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں میں انہیں فرگرانٹیڈ نہ لینے لگوں بلکہ ان کا شکر بھی ادا کیا کروں اس پر بھی مجھے تیری ہی مدد درکار ہے میرے بس میں نہیں کہ میں شکر ادا کر سکوں وَخُسْنِ عَبَادَتِكَ اور عبادت بھی میں تیری کروں اور اچھی طرح سے کروں ویسے کروں جیسے کہ عبادت کا حق ہے اور اس میں بھی مجھے تیری ہی مدد درکار ہے آئیے مل کر دعا کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل کو یہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی اور یہ کہتے ہوئے سکھائی کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے اپنا شکر اور اپنی اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عرومت مسلمہ کی اس بات پر مدد فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سممان